بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوئنٹس کیا حالہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سیوں گے ویلکم ٹو می چینل آسف برین اکیڈمی آسف برین ڈاٹ کم میں محمد آسیف ہوں اور حاضر خدمت ہوں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی اپ ڈیٹ میں شیئر کروں گا رزلٹ کے پوائنٹ آف ڈیو سے کیونکہ میٹک اور ایفک جو سٹوئنٹس ہیں وہ رزلٹ کے پوائنٹ آف ڈیو سے تھوڑے سے پریشان ہیں ایک تو وہ یہ پریشان ہی لیتے ہیں کہ ابھی تک ان کا رزلٹ جو نہ وہ افیشلی اناؤنس نہیں ہوا وہ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ یونیورسٹی کے طرف سے جو اسیسمنٹ رزلٹ ہوتا ہے سیمس پورٹل پہ اس کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ابھی تک وہاں پہ فائنل اگزام کے رزلٹ نہیں لگا ہوا ہاں جو ہمارے پاس اس آسائنمنٹ کے مارکس ہم وہ لگے ہوئے ہیں یا دوسرے مارکس لگے ہوئے ہیں فائنل رزلٹ نہیں لگا ہوا ابھی تک اس میں چینجنگ آ سکتی ہے وہ انافیشل رزلٹ ہے تو اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ سارا مرا وہاں پہ فائنل رزلٹ شوڑ ہی ہو رہا کیونکہ ابھی تک اوفیشلی اناؤنس نہیں ہوا تو آپ کا فائنل رزلٹ شوڑ ہوگا بھی نہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جلد ہی آپ لوگوں کا جو رزلٹ ہے وہ زیادہ تر تو چانس ہے کہ اسی ہفتے آپ لوگوں کا رزلٹ آ جائے گا کیونکہ یونیورسٹی جنہ وہ اس حوالے سے لیٹ کر رہی ہے ابھی یہ جو پروسس چال رہا ہے رزلٹ کے حوالے سے تو یونیورسٹی جنہ وہ لیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ایک بھرانہ نہیں ہے ویٹ کرنا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اسی ویک کی اندر اندر آپ لوگوں کو رزلٹ مل جائے گا اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تل آپ لوگوں کو اچھے مارکس کے ساتھ پاس کرے گا آمین آپ لوگوں نے بھی کمنٹ میں ضرور لکھنا آمین ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی دعا قبول ہو جائے یا میرے موہ سے نکلی دعا قبول ہو جائے آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہوئی ہوگی اپ ڈیٹ پسند ہوئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہوئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے فیر مانی اللہ